اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام على اہلہ فقط قاد اللہ الحکیم في کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَأَيِّم مِن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَأُمَحَنَهَا مُعْرِدُونَ باللہ تمہید آپ سے آج بات کرنے کا موقع مل رہا ہے امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام شروع ہو چکے ہیں آپ کی خدمت میں آئے کریمہ کی تلاوت کی جو سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو پانچ ہے پرودگار فرماتا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں میری زمین اور آسمان کی درمیان میں موجود ہیں لوگ ان پر سے گزرتے تو ہیں لیکن ذرا بھی غور نہیں کرتے بے شک اللہ پاک کی لا متناہی نشانیاں زمین اور آسمان پر موجود ہیں یہ پہاڑ درخت یہ پانی یہ ہوا یہ فضاء یہ تمام اس کی نشانیاں ہیں لیکن یہ نشانیاں انسان کی ہدایت نہیں کر سکتی ہاں ان کو غور کرے ان پر دیکھے کہ ان کا کون خالق ہے تو خدا کے وجود پر ایمان لے جا سکتا ہے لیکن یہ نشانیاں یہ درخت یہ پہاڑ یہ بڑے بڑے سہرہ یہ فضائیں یہ انسان کی اگر ہدایت کر سکتی ہوتی تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی یہ نشانیاں ہدایت کرتی لیکن یہ تو کبھی بول بھی نہیں سکتی پرودگاہ نے فرمایا قرآن میں کہ کہ جو مکہ ہے یہ بھی ہماری ایک نشانی ہے اور اس کے بارے میں فرمایا وہ ہدل الناس کہ یہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے لیکن مکہ نے تو آج تک کسی سے کلام نہیں کیا تو سوچنے کی بات ہے کہ پرودگاہ نے کوئی ہدایت کی نشانیاں قرار دے رہا ہے کہ یہ ہدای ہیں تو پھر اگر یہ ہدای ہیں کیونکہ ان کو سوچنے سے ان پر غور کرنے سے ہمیں اس ذات تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے تو وہ شخصیات جو زمین پر تشریف لائیں اور اپنے کلام کے ذریعے اپنے سخن کے ذریعے اپنے گفتار کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کی تو کیا وہ اللہ کی نشانیاں نہیں یقیناً وہ اللہ کی نشانیاں ہیں بلکہ وہ اللہ کی آیاتِ کبرا ہیں بڑی نشانیاں ہیں چھوٹی نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے اپنے افکار کے ذریعے اپنے گفتار کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کی ایسی یہ ایک نشانی امام حسین علیہ السلام ہے کاش کہ آج کا مسلمان بلکہ آج کا انسان امام حسین علیہ السلام کی ذات میں غور و فکر فرمائے یہ وہ ذات ہے کہ عجیب و غریب کلام ہمارے نبی کا اس ذات کے بارے میں موجود ہے میں آپ کے خدمت میں صرف ایک ہی کلام پیش کروں گا نبی کا اور چاہوں گا کہ آپ اس پر ہی غور کرنے کیونکہ یہ آیاتِ کبرا ہے ابھی خدا نے فرمایا میں نے آپ سے بات کی کہ سورہ یوسف میں کیا فرمایا کہ ان آیات پر سے گزرتے ہیں غور نہیں کرتے ہیں آئے نبی نے ہمیں اس آیتِ الہی کی نشانی بتاتے میں فرمایا کہ احباللہ من احبالحسین اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے ذرا غور فرمائے اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ اللہ سے کون کون محبت کرتا ہے میرا ساکھ خیال ہے کوئی بھی ایک شخص نہیں ہوگا جو کہے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں چاہے اس کی یو بھی آئیڈیالی جو ہے اپنے رب کے بارے میں سب ہی ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ ہاں جی میں تو اپنے رب سے محبت کرتا ہوں میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن کیا تعلی ایک ہاتھ سے بچتی ہے کالی تو دو ہاتھوں سے بچتی ہے تو سوال تو یہ ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں کیا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تو پتہ کیسے چلے گا آیاتِ الہی موجود ہیں نماز کے بارے میں کیا آیت ہے لانت ہے ان نمازیوں پر جن کی نماز ان کے اوپر لانت کرتی ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور نماز ہے دین کا ستون جب دین کے ستون کے ادا کرنے والوں پر خدا نے لانت فرمائی اس لیے کیونکہ ریاکاری میں نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر جو اس کی کم عبادتیں ہیں جو ستون بھی نہیں ہیں روزہ حج زکاة جہاد ان کے بارے میں کیا کہیں گے جبکہ رسولی کی حدیث موجود ہے کہ اگر نماز قبول ہوئی تو باقی عبادت بھی قبول ہو جائیں گے جب نمازیوں پر ہی لانت ہو گئی قرآن میں تو باقیوں کا تو حساب ہی ختم ہو گیا تو پھر نبی نے کیا فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے محبت ہی ہے لطف کی بات یہ ہے کہ خدا کو نہ عبادت کی ضرورت ہے نہ محبت کی ضرورت ہے کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے لیکن سوال صرف وہ محبت کا کر رہا ہے اللہ اسعالکم علیہ اجرن اللہ المبدت فی القربہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا نبی ان سے کہہ دو بلکہ کیا چاہتا ہوں کہ تم میرے کرابتداروں میں سے میرے کرابتداروں سے محبت کرو انہیں کرابتداروں میں سے ایک کرابتدار کا نام حسین ابن علی ہے جس کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے یعنی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو کیا اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ تعلیم اس وقت بجے گی جب میں حسین سے محبت کروں گا تو وہاں سے آواز آئے گی ہاں میرے بندے تو میرے حسین سے محبت کرتا ہے آج میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تب جا کے ہم پروردگار کے محبوب ٹھہریں گے اور جب ہم محبوب ٹھہریں گے تو یہ بھی رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی خدا کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے یعنی اس کے ہاتھ پیر اور زبان سے صرف وہی عمل ہوتا ہے جو اس کو محبوب ہو خدا اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہے وہ دنیا کی تمام تکالیف دنیا کے تمام گناہوں دنیا کے تمام عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور باعیمات باعیمان ہو کر اس کو پروردگار کے ہاں حاضری نصیب ہوتی ہے اس کو وہ موت نصیب ہوتی ہے جس کی خواہش ہر مسلمان کو ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مرت وقت کلمہ نصیب ہو مرت وقت کلمہ نصیب ہو تو کلمہ کس کو نصیب ہوگا کہ دشمن خدا کو نصیب ہوگا یا محبوب خدا کو تو محبوب خدا کے بننے کا ایک ہی فارمولہ ہے دوستو کہ آؤ حسین سے محبت شروع کریں آؤ محبوبِ خدا بن جائیں تاکہ اس دنیا میں بھی تمہیں خیر نصیب ہو اور اس آخرت میں بھی تمہیں خیر نصیب ہو اور یہ جو دعا ہر مسلمان مانتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنوں یہ دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر یہ اگر کئی موجود ہے فرمان مصطفیٰ کے مطابق حسین کی محبت میں موجود ہے اور کسی اور چیز میں نہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين